اسلام علیکم انویسٹمنٹ کے بنیادی حصولوں میں سے ایک حصول یہ ہے کہ آپ نے جہاں بھی انویسٹمنٹ کرنی ہے چاہے وہ کوئی خاص ایریا ہے یا کوئی خاص ایسٹ ہے تو سب سے پہلے اس ایسٹ اس ایریا کے بارے میں اچھی طرح تحقیق کریں ریسرچ کریں تاکہ آپ کو انویسٹمنٹ آپ کی ایک تو سیکیور رہے اور آپ انویسٹمنٹ سے میکسیمم بینیفٹ بھی لے سکیں یہی حصول یہی پرنسپل کرپٹو کرنسی میں بھی لاغو ہوتا ہے اب آپ نے اگر میری کرپٹو کرنسی سے ریلیونٹ بیسک کرپٹو کورس دیکھ لیا ہے بیسک کرپٹو کرنسی کا تو اب آپ ریسرچ کی طرف جب جائیں گے تو کچھ ایسے ورڈز آپ کو ملیں گے جن کے بارے میں آپ کو سمجھ ہی نہیں آئے گی جیسے کوئی بھی انڈسٹری ہے ہر انڈسٹری کے ایک اپنی لینگویج ہوتی ہے ایک کچھ اپنے مخصوص ورڈز ہوتے ہیں جو کسی خاص ایوینٹ کو یا کسی خاص سیچویشن کو بیان کرنے کے لیے بنائی جاتے ہیں اسی طرح کرپٹو کرنسی میں بھی کچھ ایسے ورڈز ہیں کچھ ایسے ایبریویجنز ہیں جن کے اپنے مطلب ہیں اور جن کو کسی خاص کرپٹو کے ایوینٹ کے ساتھ ریلیٹ کیا جاتا ہے تو میں نے سوچا آپ نے ریسرچ کرنی ہے تو آپ کو مین چیدہ چیدہ جو ہیں وہ ورڈز میں بتا دیتا ہوں کیونکہ لسٹ تو بہت لمبی ہے کچھ کو میں بیان کر دیتا ہوں کچھ کو میں اس ویڈیو کی ڈسٹریپش اس کا مطلب ہے یہ ہے دو یور آن ریسرچ یہ کہاں پہ یوز ہوتا ہے اگر آپ نے کوئی ٹیلیگرام کا گروپ جائن کر لیا ہے یا ریڈٹ کا گروپ جائن کر لیا ہے یا کوئی بھی اور سوشل میڈیا گروپ جائن کیا ہے جس میں آپ کو کرپٹو کرنسی میں انویسٹمنٹ سے مطلق کوئی سگنل ملتا ہے کوئی سجیشن ملتی ہے تو آپ اکثر کیا دیکھیں گے کہ آپ نے گروپ ٹیلیگرام کا جائن کیا ہے جس پہ پانچ لاکھ سبسکرائبر ہیں آپ اس گروپ میں جو لوگ ہیں یا جو گ سبسکرائبر بہت زیادہ ہے اب وہاں پہ آپ کیا دیکھتے ہیں کہ کچھ ایک میسج آتا ہے جس میں مزید سوشل میڈیا گروپ کو جائن کرنے کا ایک میسج ہوتا ہے اور نیچے لکھا ہوتا ہے سپانسر ڈی وائی او آر ڈیور یہ آپ نے لازمی دیکھنا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایک ایڈ ہے اس کا تعلق اس کمیونٹی کے ایڈمن اور گروپ کے ساتھ قطن نہیں ہے آپ نے یہ نہیں سمجھنا کہ یہ ایڈمن نے دیا جہاں کہ ہی ڈی وائی او آر آ گیا اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے پیچھے ایک ایڈورٹائزر ہے وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے وہ آپ کو چیٹ بھی کر سکتا ہے وہ آپ کو بینیفٹ بھی دے سکتا ہے تو اس گروپ کے ایڈمن نے آپ کو کہا ہے دو یور آن ریسٹس یہ بہت ایمپورٹنٹ ہے اس کو لازمی یاد رکھیے کیونکہ سٹارٹ میں میرے ساتھ بھی اس طرح ہوا ہے اور تقریباً ہر کرپٹو جو نیا انویسٹر ہوتا ہے جو نیو بھی ہوتا ہے اس کے ساتھ تقریباً اس طرح کا کوئی نہ کوئی حادثہ ہوتا ہے دوسرا بڑا ایمپورٹنٹ بگ ویلز کا ہے کرپٹو انڈسٹری میں ویلز جیسے کہ فیش ہے آپ کو پتا ہے جانداروں میں سب سے بڑی فیش کو ویل فیش بولتے ہیں کرپٹو انڈسٹری میں بھی ایک ویل فیش ہوتی ہے جیسے سٹاک ایکچینج جیسے فوریکس ایکچینج میں جو مارکٹ موورز ہوتے ہیں جو بڑے بڑے انویسٹرز ہوتے ہیں جو بلینز نہیں تو کم از کم ملینز آف ڈالرز کی انویسٹمنٹ کرتے ہیں اور کسی بھی خاص کرپٹو کی پرائز کو اس کی ویلیو کو آپ کو � بگ ویلز یا ویلز بولتے ہیں تو آپ نے اگر کہیں پہ کوئی ریسرچ وغیرہ کر رہے ہیں اور کہیں پہ آپ پڑھتے ہیں ویلز کا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پیچھے کوئی بڑا انویسٹر ہے جس کا یہاں پہ ذکر ہو رہا ہے آپ کوئی ویڈیو دیکھیں یا آپ کوئی آرٹیکل وغیرہ پڑھ رہے ہیں تو ویلز کا جہاں کہیں تذکرہ ہوگا اس کا آپ کو پتا ہونا چاہیے اس کے علاوہ ایک اور تیسرا امپورٹنٹ ورڈ ہے جس کے بارے میں آپ کو بتانا بہت ضر ہے وہ ہے پڈ ایف یو ڈی یعنی فیر انسرٹینٹی اور ڈاوٹ یہ بھی آپ کو جہاں کہیں آپ یوٹیوبر کوئی آپ کو بتا رہا ہے یا کوئی اور آپ کو کریٹر بتا رہا ہے کہیں پہ آپ آرٹیکل پڑھ رہے ہیں تو اگر یہ ورڈ یور ہو رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس خاص آرٹیکل میں خاص کرپٹوکرنسی کے بارے میں فڈ کا ورڈ یوز ہو رہا ہے یعنی کہ فیر انسرٹینٹی اور ڈاوٹ وغیرہ یہ کون کریٹ کرتا ہے یہ بھی بگ ویلز وغیرہ کری کرتی ہیں وہ کیوں کرتی ہیں فرض کر لیں آپ نے خاص کرپٹوکرنسی میں جب اس کی ویلیو کچھ سینٹس تھی آپ نے اس میں انویسمنٹ کی ہے اور وہ ویلیو اب ایک ڈالر کو کراس کر گئی ہے جو کچھ سینٹ تھی وہ ایک ڈالر کو کراس کر گئی ہے اور بگ ویلز کا انٹرسٹ ہو گیا ہے اس خاص کرپٹوکرنسی میں انویسمنٹ کرنے گا وہ کیا کرے گا مارکیٹ میں جتنے بڑے بڑے ایکسپرٹس رائٹرز ہیں ان کے ذریعے اس خاص کرپٹوکرنسی سے متعلق فڈ پھینکے گ رانگ انفرمیشن پھینگے گا جس سے جو انویسٹرز ہیں لانگ ہولڈنگ والے ان کے اندر در پیدا ہوگا اور وہ اپنی انویسٹمنٹ کو سیو کرنے کے لیے اپنے پروفٹس کو سیو کرنے کے لیے وہ انویسٹمنٹ باہر نکالیں گے جیسی وہ انویسٹمنٹ باہر نکالیں گے وہ کرپٹو کرنسی کریش ہوگی اور یہی وہ خاص اپرچونٹی ہے جس کے لیے بگ ویلز انتظار کرتی ہیں اور اپنی کرپٹو کرنسی میں انویسٹمنٹ کرتی ہیں تو آپ نے فرڈ کے متعلق بھی اگر کہیں ورڈ یوز ہوتا ہے تو آپ کو پتا ہونا چاہیے یہ تین مین اہم ورڈز ہیں جن کا آپ کو انویسٹمنٹ کے لیے پتا ہونا بہت ضروری ہے اس کے علاوہ بھی کچھ ورڈز ہیں جیسے فومو ہے فیر آف میسنگ آؤٹ جیسے ہوڈل ہے ہوڈل میں ہولڈنگ اس کے علاوہ لانگ شارٹ پمپ ڈمپ اس طرح کہ بہت سے ورڈز آلٹ کوئن آلٹ کوئن کا کیا مطلب ہے کہ ہر وہ کوئن جو بی ٹی سی نہیں ہے اس کو آلٹ کوئن کے کنسیڈر کیا جاتا ہے تو اس کے علاوہ بہت سے ایبریویشنز ہیں بہت سے ورڈز ہیں جیسے میں نے سٹارٹ میں کہا تو میں اگر کوئی ایسا مس کر گیا ہوں جو کہ ویڈیو کی ڈسکرپشن میں بھی آپ کو نہیں پتا چلا تو آپ اس ویڈیو کے نیچے کمیٹ میں اس کا نام لکھیں وہ ورڈ لکھیں میں کوشش کروں گا کہ آپ کو اس ویڈیو میں کے نیچے ریپلائی کروں اگر چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو لازمی سبسکرائب کریں کیونکہ کرپٹو کرنسی سے مطلق میں آپ اور بھی ویڈیوز بناتا رہوں گا اور اگر آپ بالکل نئے ہیں تو پھر تو آپ کو لازمی کسی نہ کسی بندے کے ساتھ تچ رہنا چاہیے تو کیوں نہ آپ مجھے موقع دے کے دیکھیں اور جیسے میں نے سٹارٹ میں کہا کہ میں نے بھی اگر آپ کو کوئی سجیسٹ کرنا ہے کہ آپ لازمی جگہ پر انویسمنٹ کریں تو اس سے پہلے آپ نے اس کرپٹو کرنسی کو اس کوئن کو اچھی طرح سٹیڈی کرنا ہے دو یور آن ریسل انٹیل لیکس ویڈیو اللہ حافظ